حالی میں مٹسو بشی فوسو کینٹر کی بوکنگ سٹاپ ہو گی تھی لیکن ابھی الحمدللہ پاکستان میں یہ ٹرکوں کا بادشاہ واپس آ گیا ہے تمام ٹرکوں کی چھٹی کرنے الحمدللہ مٹسو بشی فوسو کینٹر جو کہ پاکستان میں اس ٹائم نمبر ون کے اوپر بکنے والا پروڈیکٹ بن چکا ہے آپ گوگل پہ جا کے پاما ریپورٹ اس میں سرچ کر کے چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ہر وہ چیز جو ایک ٹرک کے اندر چاہیے ہوتی ہے اس ٹرک میں اویلیبل ہے آپ کو آج کے ریویو میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو یہ ٹرک لے کر آپ نے دس ٹن اٹھانا ہے پندرہ ٹن اٹھانا ہے آپ کو کوئی الٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہوتا ہے نا لوگ ٹائر چینج کرواتے ہیں فریم کو ڈبل کرواتے ہیں اور مائنر سی الٹریشن کرواتے ہیں کمانیوں کو پٹو کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں الحمدللہ اس ٹرک میں آپ کو کوئی بھی چینجن کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آپ کو پریکٹیکلی چیک کرواتا ہوں کہ آپ نے اگر دس ٹن بارہ ٹن لوڈ اس کے اوپر اٹھانا ہے تو آپ نے کسی بھی چیز کی الٹریشن نہیں کرنی کیونکہ ہم آپ کو ہر چیز الحمدللہ جینولی دیں گے فوسو ٹرک آپ کو سولہ فٹ اٹھارہ فٹ اور بیس فٹ کی تین لیندھ کے اندر آپ کو یہ شاندار قسم کا ٹرک ملے گا جس لیندھ کو آپ لینا چاہے اور پرائیس اب کی سیم چھتر لاکھ اور پچھتر ہزار روپیہ آپ کو کیش کے اوپر یہ پرائیس ہے فوسو ٹرک کی جبکہ اس کے کمپیریزن میں جو ہینو ڈیٹرو کا تھری ہنڈرڈ ویرینٹ آرہا ہے وہ جناب اس ٹم ایک کروڑ اور ستارہ لاکھ روپے کا ہے سو اس کی پرائیس کام ہونے کے ایک بری ریزن یہ ہے کہ یہ چھ مہینے میں پاکستان میں اویلیبل نہیں تھا کٹیں اس کی ساری نکل گئی تھیں سو ابھی یہ دوبارہ ڈسپلی کے اوپر آ چکا ہے میٹھ سو بیشی فوسو کینٹر سو ابھی آنے والے ہفتے دو ہفتے کے اندر اس کی پرائیس جو ہے دس لاکھ روپیہ شوٹ کرنے والی ہے اس سے پہلے پرائیس شوٹ کریں آپ فوری طور پر اپنے ٹرک کی پرچیزنگ کر لیں نگت اور آسان قسطوں پر اگر آپ قسطوں پر لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں نگت لینا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں چلائیں ابھی ٹرک کا کمپلیٹلی ریویو کرتے ہیں میٹھ سو بیشی فوسو کینٹر ٹرک جو آپ کو ملتا ہے یورو ٹو ٹیکنالوجی میں یہ بری شاندار قسم کی ٹیکنالوجی ہے یورو ٹو یہ دیکھیں جی فوسو کا لوگو بھی ہے یورو ٹو آپ کی فیول ایفیشنسی ٹیکنالوجی ہے کوئی ٹائنی پارٹیکلز ایسے جو انجن کو نقصان پچا سکتے ہیں یہ اس کو پہلے ہی فیلٹر کر دیتا ہے اور ریسائیکل ہو جاتا ہے واپسی کا پائپ اس کے اندر ل لیوڈیڈ ہے چھے نٹی ٹائر ہے اس کا یہ دیکھیں جی چھے نٹی ٹائر ہے ٹھیک ہے اور سات پچاس سولہ کا آپ کو اس کے اندر ٹائر ملے گا پونے پانچ انچ کا اس کے ریم کا سائز ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو چیک کرواتا ہوں فرنٹ کے اوپر آپ کو کمانیوں کے پٹو کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتے ہیں جناب وشبون کے فلیکسیبل فلیکسیبیلیٹی کے اندر شاک سسٹم اور اس کے بعد جناب فرنٹ کے اوپر اگر میں بات کروں تو توہوک ہے اور کمال کا این کیبن آپ آپ کو اس کے اندر کینٹر کا مل رہا ہے جو کہ الیکٹرو ڈیپوزٹ پینٹ ہے دس ٹن کے اوپر یہ موٹروے کے اوپر پاس ہے ساڑھے چودہ ٹن کا آپ کا موٹروے کا اٹیو بنے گا اور دس ٹن آپ سافی وزن اٹھا سکتے ہیں سو لٹر کا ڈیزل ٹینک ہے لوکل مارکٹ میں اس کی چودہ سے پندرہ ٹن کی پریکٹیس ہے ساتھ کی اس کی ایورج ہے نو لٹر اس کے انجن آئل میں جو آئل ہے وہ کنزیوم ہوتا ہے بیک سائٹ پر آپ کو اس کی ائر فلٹر اسمبلی اور جناب یہ چیک کر سکتے ہیں یہ جو لینٹ ہے یہ بیس فٹ کے اندر ہے اور مدے کی چیز اب دیکھیں جینینڈ ڈبل فریم پانچ ستر فریم کی مٹائی اوپر سے ہے پانچ ستر فریم کی مٹائی نیچے سے ہے یہ نہیں کہ تھوڑا سا ٹوٹا شروع سے لے کے انڈ تک آپ کو اس کا جینینڈ ڈبل فریم ملے گا یہ چیک کریں انڈ سے آپ کو بھی چیک کروا رہا ہوں جینمن ڈبل فریم ہے یہ گاری کی کیلیبریشن اس کٹیگری کی ہے کہ اکثر جو گارییں ہوتی ہیں پیچھے سے اٹھ ج آتی ہیں آگے سے نا لوڈ اٹھاتے ٹائم اس کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے اس نے سٹیبر رین ہے اور کمانوی کے پٹے اس کے ایکسٹر ہیں آپ کو چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہے بیک پہ سکس ویلر اور پونے پانچ انچ کا اس کا ریم کا سائز اگر آپ اس کو آٹھ پچیس پہ بھی شفٹ کرتے ہیں آپ کو ایکسلز یا ریم بڑا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساتھ بٹا پنتالیس گے کا اس کے دندے ہیں شافٹیں ہیں اس کی جس کی پک بری شاندار قسم کی پک اٹھاتا ہے اس کے جو حصے کی مدد سے بڑا ہائی پاور اس کا حصہ اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے چودہ پندرہ ٹان بھی یہ حصہ آسانی سے اپنے اوپر وزن جو ہے وہ ایزیلی لوڈ کر سکتا ہے جیپنیس ٹرک ہے ٹوٹل چار ہزار سی سی ہے ٹربو انٹرکولر ہے اور ایک سو چھتیس ہارس پاور کے اندر آپ کو یہ شاندار قسم کا ٹرک جو ہے وہ مل رہا ہے صرف اگر کیش پہ لینا ہے تو پیمنٹ لائیں موقع پہ آپ کو میں گاری ڈلیور کر دوں گا کسٹوں پہ چاہیے تو � 10 ورکنگ ڈیز کا پروسس ہوگا یارویں دن انشاءاللہ ہم آپ کو یہ گاری ڈلیور کر دیں گے ٹلٹ موویبل اس کا کیبن ہے اس کا کیبن ہے اس کا کیبن اوپن ہو رہا ہے یہ جیپنیس گاریوں کی پہچان ہوتی ہے اور ہر چیز اگر ہم کیبن کے نیچے سے دیکھیں تو پرفیکٹلی مینچنڈ ہے پرفیکٹلی ہر چیز فٹنگ بیٹھی ہے کوئی تار آپ کو ادھر سے ادھر بھی نظر نہیں آئے گی ہر چیز اس کی پرفیکٹلی انجیکٹیڈ کی گئی ہے آپ کو میں چیک ب بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جناب فرانٹ کے اوپر بھی کمانوی کے پٹے ہیں اور ایکسٹرا کمانوی کے پٹے ہیں آپ کو دس بارہنٹان لوڈ کے لیے چینج کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ دیکھیں کتنا شاندار انجین ہے چار سرنڈر کے اندر میٹھ سو بشی کا فورڈی چونتیس موڈل ہے نو لیٹر اس کے اندر انجر آئل کنزیوم ہوتا ہے ہر پینتی سو چار زار کلومیٹر چلنے کے بعد آپ نے انجر آئل اس کا چینج کروالی نہ ہوتا ہے واپسی کا پائپ تیل کا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے چلائیں ابھی آپ کو میں اندر سے اس کا ریویو چیک کرواتا ہوں تو اندر سے یہ فرسٹ آف آل دور پہ لک پرتی ہے اور دور اس کا کتنا شاندار سپورٹی لک دور ہے اس سے کتنی خوبصورتی میں آپ کو ہینو ٹرک بھی نہیں ملے گا جو اس کے ایک مقابلے کا ٹرک ہے ٹھیک ہے اور جناب اندر سے آپ کو ریویو میں اس کا چیک کروا دیتا ہوں ویورز سو اندر سے اس کی سپیس بری شاندار ہے ہینو سے بھی زیادہ اس کی سپیس ہے یہاں پر ای اگر آپ یہاں پر چیک کریں تو سٹاپر کا آپشن بھی آپ کو مل جاتا ہے سٹیرنگ کے ساتھ سٹاپر بڑی کام کی چیز ہے بھائی پہاری علاقوں میں یہ سٹاپر کے بغیر آپ گاری لوڈ کے ساتھ نہیں چلا سکتے دس ٹن لوڈ اور سٹاپر نہ ہو تو گاری آپ کی بکار ہے ہائیڈرالک پاور سٹیرنگ ہے ویورز اور ٹلٹ سٹیلوسکوپی کے ساتھ اور ایس ایر بیگز بھی ہیں اور بڑا شاندار قسم کا یہ ٹرک ہے ڈیجیٹل اینالوگ اس کے اندر میٹر کا استعمال کیا گیا ہے اور ویورز میں آپ کو سٹارٹ کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی پاور سٹیرنگ ہے کتنی سموتھنے اس کے ساتھ اس کا سٹیرنگ لیفٹ اینڈ رائٹ موو ہو رہا ہے لوڈ کے ساتھ آپ کا پاور سٹیرنگ نہ ہو تو آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد فرانٹ کے اوپر ہمیں ہور بری سی بے شمار سی چیزیں مل جاتی ہیں جس کے اندر یہ دیکھیں جی فرانٹ کے اوپر سٹیرنگ کے اوپر آپ کو ملتا ہے فوسو کا ش مرزی کی چیز ہے اس کا گیر باکس چیک کریں یہ فرانٹ کے اوپر ہے یہ نیچے نہیں گیر باکس اس کا رکھا اور سٹیرنگ اس کا اڈجسٹ ٹیبل آپ اپنی مرضی کے مطابق جہاں اڈجسٹ مرضی کر سکتے ہیں فائی پلس وان کے اندر گیر ہیں ٹوٹل سکس گیر ہیں ریورس اس کا اوپر کی طرف لگے گا ٹھیک ہے اور فرانٹ کے اوپر اس کا گیر باکس ہے یہاں پر نہیں ہے گیر باکس یہ جس کی وجہ سے آپ کی سپیس بہت زیادہ اوپن ہو جاتی ہے ہینو کے گیبن کی بھی اتنی سپیس آپ کو نہیں ملے گا ٹوٹل جیپنیز ہے مٹسو بشی فوسو کینٹر اور یہاں سے آپ اس کو اپ ڈاؤن کر کے سٹیرنگ کو جیسے مرضی آپ اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کا بعد میں لاک ہو جاتا ہے آگے آپ چیک کریں تو ڈیجیٹل اینالوگ اس کا میٹر ہے ٹھیک ہے ہیٹ کی گیج فیول کی گیج سپیٹ کی گیج ساری گیجز جو ہیں آپ کو اس میٹر کے اندر آویلیبل ہیں آپ کو مل جاتی ہیں اور اس کے بعد سائ ایڈ کروانا چاہے انسٹ کروانا چاہے تو آپ یہاں پر کروا سکتے ہیں بھیٹر بلور اس کا چالو ہے ایسی کی اس کے اندر وائرنگ ساری فٹنگ ہے آپ آپ نے صرف جو ایسی ہے آپ نے باہر آؤڈور ہی لگوانا ہے ٹھیک ہے انڈور کی جو فٹنگ وغیرہ نا وہ آپ کو کروانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ساری کمپنی نے جپان سے کر کے بیجی ہوئی ہے لائٹ وغیرہ بھی آپ یہاں سے ہائی بیم وغیرہ آپ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق سو پانی سے لے کے جا سکتے ہیں پاکستان کے اندر تربو انٹرکولر کیٹگری میں اس ٹیم صرف یہ مٹسو بشی فوسو کینٹر ملے گا آپ کو اور اس کے بعد ملے گا ہینو ڈیٹرو ہینو ڈیٹرو کی پرائس ایک روڑ ستانہ لاکھ پہ پہ پہنچ گئے یہ ابھی بھی آپ کو ساڑھے چھتر لاکھ روپے کا ملے گا اور سیٹو کے پیچھے بھی اس کی سپیس ہے آپ کوئی سمان بھی رکھنا چاہیں تو سیٹو کے پیچھے آپ سمان بھی اپنا رکھ سکتے ہیں انسٹال انسٹالمنٹ پر لینا چاہیں تو انسٹالمنٹ پر بھی مل جائے گی پچیس لاکھ روپے اڈوانس اور ایک لاکھ سنتالیس آرپیز کی قسط بنے گی انشورنس ٹریکر ریجسٹریشن ٹوکن سارا کچھ آپ کو کمپلیٹ پیکج دیں گے پہلے سال کے آپ کی قسط فکس ہوگی ہر سال آپ کی قسط کم ہوتی جائے گی سو حاصل کرنے کے لیے ٹرک نیچے دیئے کے نمبر پر کال کیجئے گا اللہ حافظ